بسم اللہ الرحمن الرحیم شگر ایک ایسی بیماری ہے جو جسم کے مختلف آزا کو متاثر کرتی ہے اور اس میں دنیا میں جو سیچویشن ہے کہ دنیا میں تقریباً 45 کروڑ لوگ شگر کی مرض میں مطلع ہیں اور پاکستان میں بھی بہت بڑی تعداد آبادی جنسی ہے شگر کی مرض میں مطلع ہے تقریباً ساڑھے تین سے چار کروڑ لوگ بیس سال کی اوپر سے اوپر اوپر کے لوگ اس مرض میں مطلع ہیں تو یہ بہت ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس بیماری کو سے بچنے کی بھی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ اگر یہ بیماری کسی کو ہو جائے تو اس کا علاج پراپر کریں بیماری سے بچنے کا طریقہ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ غیر متوازن خوراک اور ایکسرسائز اور واک کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی ٹنچنیں اور ہماری روز مردہ کی جو ذہنی پرابلمز ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا تھوڑا سا تعلق ہے تو اس میں اگر ہم لوگ کسی کو شگر سے بچانا چاہتے ہیں اور خاص کر ان لوگوں کو جن کے خاندان میں شگر ہے یا جن کو بلیڈ پریشر ہے یا جو مطابق اشکار ہیں تو ان لوگوں کو یہی ایڈوائز ہے کہ وہ کم کھائیں زیادہ چلیں اور متوازن غذا کھائیں سبزییں اور فروٹ کا استعمال زیادہ کریں اور اگر کسی مریض کو شگر ہو جائے تو اس سے بچنا اگر اسی پیچیدیوں سے بچنے کے لیے شگر کا مناسب کنٹرول بہت ضروری ہے اور پیچیدیاں کیا ہوتی ہیں دنیا میں اس وقت اندھے پان کی سب سے بڑی وجہ شگر ہے اسی طرح گردے فیر ہونے کی سب سے بڑی وجہ شگر ہے ہارٹ اٹیکس اسی طرح فالج پاؤں کٹنا دنیا میں انیس سیکنڈ کے بعد ہر انیس سیکنڈ کے بعد دنیا میں کہیں کوئی انگلی یا پاؤں کٹا جا رہا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے پاقیدہ ایک تحقیقات ہوئی ہیں تحقیقات میں یہ پتا جلا گیا کہ جن لوگوں کی شگر اچھی کنٹرول تھی ان لوگوں میں یہ پیچیدگیاں کم ہوئیں ان لوگوں کی نسبت جن کی شگر اچھی کنٹرول نہیں تھی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اگر شگر اچھی کنٹرول کریں تو یہ پیچیدگیاں کم سے کم ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے اپنے معالج سے مشورہ کر کے باقاعدہ دوائی استعمال کرنا کیونکہ یہ بیواری ختم نہیں ہوتی برکل جڑ سے نہیں ختم ہوتی تو اس لیے باقاعدہ لگاتار دوائی کھانی بڑھتا ہے موسیقی